اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میں دیکھ آپ سے ویسے ہوگئے نیو اپڈیٹ کی ساتھ میں آپ کے سامنے فراز روشکی ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے ہمیشہ کلی پریڈرام رچاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ صورت سے لگے آخر تک دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ جہاں انفرمیشن دینے والا ہوں جیسے کہ رمضان کے حوالے سے ہے اور بھی کچھ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے ویکسین کے حوالے سے کچھ لوگوں گرفتار کیا گیا ہے پچھلے 24 گھنٹے کی کرونا وائرس ریپورٹ کے حوالے سے ہے اور جو دومیشٹک ویزا یعنی گھر کھاتا میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے حوالے سے ہے ابھی کچھ اپڈیٹ آ رہی ہے فلیپین کے حوالے سے اگر آپ فلیپین میں کسی بھی طریقے سے رہتے ہیں یا پھر کسی بھی طریقے سے سفر کرنا چاہتے ہیں فلیپین کے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی کچھ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے نکل کے جو کہ آپ کو جان لینا ضروری ہے کچھ کنٹری ہیں ایسی ہیں جن کو ایلاو کیا ہوا ہے کچھ اپڈیٹ آ رہی ہے اور خالی دومیشٹک ویزا والے جہاں ان کنٹریوں سے انٹری کر سکتے ہیں تو چلیئے فلیپین دینے کی ویڈیویں شروع کرتے ہیں لیکن اس سے بلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کرتے ہیں ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے اپڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلی اپڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپڈیٹ نکل کر آ رہی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے رمضان جو ہے انشاءاللہ کل سے شروع ہونے والا ہے تو سبھی جتنے بھی بڑے بڑے ادھیکاری ہیں ایم پی ایم ایلے جو بھی ہیں تو سبھی نے مبارک بات دی ہے اور انڈین ایم بیسی کے ایم بیسٹر جو ہیں انہوں نے بھی ایک مبارک بات دی ہے رمضان کی جو رمضان انشاءاللہ کل سے شروع ہونے والے ہیں تو یہ تھی اپڈیٹ مینس و جیٹ آپ لوگوں تک شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے اور کسی بھی طریقے سے اگر کہیں پر بھی کام کرتے ہیں کچھ نئے رول ریگولیشن جو ہے یہ رمضان کو لے کر بنائے گئے ہیں تو ان کو بھی آپ کو فولو کرتے رہنا ہے تو اب بڑھتے ہیں اگلی بڑیٹ کی طرف جو اگلی بڑیٹاری نکل گئے وہ اور یہ سوپر مارکٹ کے حوالے سے اگر کہیں پر بھی آپ کسی بھی سوپر مارکٹ میں شوپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ابھی جو ہے کافی زیادہ بھیڑ رکھا دیکھی رہی ہے سوپر مارکٹ کے اندر کیونکہ رمضان جو ہے کل سے شروع ہو رہے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگ خریداری وغیرہ کر رہے ہیں تو کافی زیادہ جگہوں پہ جو ہے الگ الگ جگہوں پہ بھیڑ دکھائے دی رہی ہے بات کریں ٹرافک کے تو ٹرافک پہ بھی جہاں پہ بیس منٹ لگتے تھے آنے جانے کے لیے وہاں پہ ائر لگوہ چالیس پچاس منٹ لگ رہے ہیں تو اس طریقے سے ٹرافک بھی جو ہے ابھی جام چل رہا ہے تو یہ سارے چیزیں چل رہی ہیں اگر آپ کو کوئی بھی خریداری کرنی ہے تو ٹیمٹیبل سے نکلیں ایسے نہ ہو کہ آپ پر کسی بھی دریگی کاروائی کی جائے یا پھر آپ پر جروعان وغیرہ لگ جائے اب بڑھتے ہیں اگلی اپریٹ کی طرف جو اگلی اپریٹ آ رہی ہے نکل گیا وہ آ رہی ہے جیسے کافی سارے لوگ جو ہم سے پوچھ رہے کون کون سی گھنٹی ہیں جو کیا ہم دومیشٹک یعنی کہ بیس نمبر ویزا والے ہیں تو اینٹی کر سکتے ہیں لیکن اسے پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کافی سارے لوگ میں نے کل ایک ویڈیو بنایا تھا کہ آپ لوگ اینٹی کر سکتے ہیں اس کے نیچے کمنٹ کیا کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم بیس نمبر والے ویزا والے لوگ اینٹی کر سکتے ہیں یا نہیں تم آپ کو اتانا چاہوں گا بلکل اگر آپ انڈیا فلیپین نیبال چھے کنٹیاں ایسی ہیں جو کہ آپ اینٹی کر سکتے ہیں تو اگر ان سے ہیں اب تو بلکل آپ اینٹی کیجئے چاہے وہ رمضان ہو یا رمضان کے بعد ہو امید یہ کی جا سکتے ہیں انشاءاللہ جلدی ہی حالہ سالے نورمل ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں آپ لوگ کسی بھی کنٹی سے ہیں تو اوپن فلائٹ کو کر دیا جائے گا اس کے بعد میں اینٹی کر سکتے ہیں لیکن ابھی فلحالی طور پر یہ ساری چیزیں نہیں بتائے گئی ہیں کہ فلائٹ کب سے اوپن ہوگی کب سے اوپن نہیں ہوگی لیکن جو خادم ویزا والے گھر کھاتا میں کام کرنے والے ہیں اور لوگوں کی جل سے جل تیاری چل رہی ہے اب بڑھتے ہیں اگلی اپریٹ کی طرف جو اگلی اپریٹ آ رہی ہے نکل کے وہ آ رہی ہے نماز کو لے کر جتنے بھی امام ہیں معزین ہیں جو بھی رمضان کو لے کر اور تیاریاں تھیں وہ پوری طریقے سے کر لی گئی ہیں اور جو بڑے بڑے سرویس پروائیڈ کرتے ہیں چاہے وہ ہوم ڈلیوری سرویس ہو یا کسی بھی طریقے سے جو لوگوں سے ملتے جلتے زیادہ ہیں تو ان کو جو ہے ویکسین لگانے کا کام کا بہت تیجی سے چل رہا ہے تو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں سب سے پہلا جو ذکری کیا گیا ہے وہ اماموں کا محسین کا کیا گیا ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے ویکسین لگنا شروع ہو گئی ہے اور ان کی بھی جو پھر کریا ہے وہ جلد سے جلد آگے چل رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کو ویکسین لگ بھی چکے اگر ابھی ایک امام ہے اور وہاں پہ محسین کسی بھی طریقے سے نماز پڑھاتے ہیں یا پھر آپ محسین کا کام کرتے ہیں یا پھر آپ کلیننگ کا کام کرتے ہیں ساف سفائی کا مسجد میں تو آپ خود کو جو ہے ترنت ریشتریسن کی اور ویکسین لیجئے تاکہ آپ کو بھی کوئی پرولم نہ ہو اب بڑھتے ہیں اگلی اپریٹ کی طرف جو اگلی اپریٹ آرہی نکل کے وہ آرہی ہے شراب کے حوالے سے محبولہ ایریے میں کافی زیادہ جنسے کا آپ کو معلوم ہے چلے برہا محبولہ رہا اور بھی کچھ ایریہ ایسے ہیں جن پہ خادم لوگ یا پھر ادھر جو لوگ اجنبی لوگ ہیں کسی بھی گھنٹی کے لوگ تو وہ کافی زیادہ رہتے ہیں تو ان جگہوں پہ چھاپ ہماری ابھی کافی زیادہ چل رہی ہے تو اس طریقے سے محبولہ میں چھاپ ماری ہوئی تو شراب کی تین سو دس بوٹلے جو ہے وہ پائے گئی ہیں ایک جگہ سے اور ان میں جو ہے اجنبی لوگ کافی زیادہ پائے جاتے ہیں تو دھیان رکھے گا اگر آپ کہیں پر بھی کوئی بھی کام کاج کرتے ہیں تو ایسا نہ کریں جس میں آپ کو کافی زیادہ لوس ہو اگر آپ ایک illegal ہے تو پہلے legal ہونے کی کوشش کیجئے اگر آپ ایک illegal طریقے سے کام کاج کرتے ہیں تو کوشش کیجئے اپنے کام کاج کو legal کرنے کی اور خود کو بھی illegal کرنے کی کیونکہ اگر اس طریقے سے آپ illegal کام کریں گے تو ہمیشہ آپ کو ڈر لگا رہے گا اور آپ کو جب بھی پکڑا جائے گا fine آپ الگ سے لگے گا دوسری بات یہ ہے آپ کو deport الگ سے کیا جائے گا اور اگر کوئی بڑا کام اسمنگلی مغیرہ یا کسی بھی طریقے سے کچھ ادر کام ایسا کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے یہ چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے بہت کڑے سخت قانون ہوتے ہیں عرب دیسوں کے تو ان چیزوں میں آپ کو یہ سارے چیزوں کو دھیان میں دینا ہے اور تب ہی اس طرف کام کرنا ہے اور اس طرف قدم بڑھانا ہے بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آرہی ہے نکل کے وہ آرہی ہے جتنے بھی لوگ چاہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے اپنی جو پہ کافی زیادہ اچھے طریقے سے دھیان دینا ہے کیونکہ ابھی کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں دو ہزار سے پلس جو کیا قویدی ناغریک ہیں چاہیں وہ لیڈیس ہوں یا مرد ہوں دو ہزار سے پلس بتا جا رہے ہیں اٹھائیس سو کے قریب جن کی آن لائن ریشٹیشن کر دیا ہے جوب کے لیے اور ان کی جوب ابھی لگی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اگر آپ کی ایک اچھی سلی آپ کو ملتی ہو تو آپ کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی کوئی گلتی کرتے ہیں تو ترند آپ کی جائے گے ان لوگوں کو رکھا جائے تو بالکل بھی چھوٹا موٹا موکمات دیجئے اور کسی بھی طریقے سے اس طریقے کی گلتی مت کیجئے اب بڑھتے ہیں پچھلے چوز ہنٹی کی کورونا ویرس ریپورٹ کے بارے میں جو آر یہ ریپورٹ نکل کے اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نورملی فلائٹ کا اپن ہو سکتی ہے ساتھ ہیار نو سو ستائیس نئے ٹیسٹ ہوئے ہیں ٹوٹل جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں ٹوٹل کیسے جو ہو چکے what 247.000 چورانے ہو چکے ہago یہ پچھلے 2400 کی بارے سپورٹ تھی امید کرتا ہوں جو بھی information میں اس ویڈیو کے اندر دی وہ آپ کو پسند آئے گی پسند آئے گا لائک کریں شیئر کریں چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ہمیشہ کافی سارے لوگ بولتے ہیں بھئی آپ کے پاس میں روزانہ ڈیلی کہاں سے نیوز آ جاتی ہے کہاں سے نہیں آتی ہے تو دیکھئے کوئی بھی چاہے یوٹیوب چینل کوئی بھی چلاتا ہو یا کوئی بھی نیوز آپ کو دیتا ہو چاہے وہ سعودی عرب کی ہو یوٹیو کی ہو کسی بھی کنٹیو کی ہو تو وہ اپنے پاس سے گھر سے نیوز نہیں بناتا وہ جب نیوز پیبر میں لگا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے اور ایکٹیو رہتا ہے ISOشل میڈیا پھر جیسے ہی کوئی نیوز نکل کے آتی ہے تو ترنت وہz نیوز کے بارے میں پتا دیتا ہے تو کوئی بھی انسان اپنی طرف سے نیوز نہیں بناتا ہے جو بھی نیوز آتی ہے جو رو بھی نیوز پیبر ہے یا پھر جو لوکل نیوز پیور ہیں ان سے نکل کر آتی ہے تو وہ آپ تک شیئر کی جاتی ہے تو چلیے پھر ملنگ سنائٹ شوڈیو میں تک تک کے لیے آپ اپنا خیل کیجئے اپنی فیملی ہو لوگ خیل کیجئے